اسلام علیکم میں ہوں لیلہ مدر آپ دیکھنے میرا جانرل کمپیوٹر ٹیک پوز پر دیش دیوے آج میں آپ کے ساتھ ایک اونہی جوپس کے اپ ڈیٹ کے ساتھ آزم ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے جوپس آئین لیکچرار میں آپ نے اس میں کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے اور اس کی ایڈوٹائزمنٹ کیا ہے اور مکمل طریقہ اور ان کی جو ریکائیمنٹوں وغیرہ جوپسٹ ہیں ان کے بارے میں آج میں ساری ڈیٹیلات پر اس ویڈیو میں کاؤں گا تو دولے شکر کرنے کے بارے آپ سبھی دو سویج بار شکر ہمارے سانے کمپیوٹر ٹیک ٹیک ٹیپس باہدیل کا سبسکرائب اور ساتھ میں میل آئیکن کے بٹن پر زور پرس کیا تاکہ ماری ہماری ہماری ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو بہت بہت سانی کونس ہے سمپلی آپ نے کناہ کائم اندیکھ سکتے میں نے ایک ویڈیو سے لوگ بن کے گیٹ انفو پی کے آپ کا اس کو لنک میری ویڈیو کے ڈسکرپشن مل جائے گا آپ نے سمپلی ویڈیو کی ڈسکرپشن اپن کرنے ہوں اپن کرنے گا ہوں لنک پر کلک کرنا ہے تو آپ اس پیچ پہ پہ بہن جائیں جس پیچ پہ میں آپ اس کی ایڈیجمنٹ اور پورا طریقہ طریقہ بتانے والا ہوں تو سمپلی آپ نے اس اپن کرنے اپن کرنے گا نیچے آجانا ہے یہاں انہوں نے یہ انسٹرکشن جی ہے لیکچرار فیمیل جوب سے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن آپ نے اس پچھتا ہے کیسا ریڈ کرنا ہے لیٹسٹ جو ایڈوٹائزمنٹ کرنے ہیں جو انسی یہ دو اپریل کو جوب جو ہیں انہوں نے پروش کیا اور ان کی رکوائیڈ بیلچن تو ماسٹر اس کی ایڈیوکیشن رکوائر ہے اور کمپنی میریسٹری آف دا فیڈرل ایڈیوکیشن اینڈا پروفیشنل ٹریننگز اسلام آگا تو لوکیشن پوری پاکستان سے آپ کہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہو تو اس کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ ہے انیس اپریل تو اڈریس ہے جو فیڈرل پبلک سرویس کمیشن اس کا اڈریس ہے تو سمپلی یہ دیکھ سکتے ہیں ویکنسی پوزیشنز سمپلی آپ جونسی ویکنسی میں جونسی آپ کی جو کوالیفکیشن ہے اسی ساتھ سے جس پوزیشنز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں اپلائی آسانی سے بہت سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہیں اسسنسٹنٹ ڈریکٹر انڈریسٹرل ڈپلومنٹ ڈپٹی اسسٹنٹس آر جس میں اپلائی کرنا ہے آپ نے کر سکتے ہیں جو لا گریجویٹ میکینیکل الیکٹریکل انڈرینرنگ بیلچر ڈگری ماسٹر ڈگری سمپلی آپ نے اس میں جو پوزیشن ہیں وہ ہیں ٹوٹل اٹھالیس پوزیشن ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہو جیتنی آپ کی ایڈیوکیشن رکوائر ہے آپ کے بعد اسی حسابت ہے آپ کو یہ ستار میں گریڈ سے لے کے انیسے گریڈ تک کی نوکلیں ہیں اس میں دستہ آگئے تو ہم نے سمپلی جس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ابھی میں اگر آپ کو ایک ایک کر کے پڑھ کے بتاؤں گا تو ہماری یہ بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے میں آپ کو پڑھ کے نہیں بتا رہا آپ کو یہ لنک میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں آپ نے اچھی طریقے سے اس میں اس کو ریڈ کر لیں ریڈ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں انٹرسٹڈ کینڈیٹس کمپریس دینسلس او دا ریکوائرمنٹ او دا پوسٹ آر ایڈوائیز اپلائیٹو آن لائن تو اس کو جب ہو رہے ہیں کہ جس جو ان سے کینڈیٹ اپلائی کرنے ہالے ان کی ریکوائرمنٹ ان کے پاس ان کی پوری آنے چاہیں اور آن لائن جو انہوں نے ایڈوائیز جواب کو جو انہوں نے انسٹرکشن دی ان کو پڑھنے آجائے اور آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس میں تو جو لاسٹ ریڈ ہے وہ انہیں سپریل پہلے آپ کو میں نے بتا لیا اور جہاں سے اپلیکیشن سینڈ تھرو دا پوسٹل سلویس آر آلسو کون سٹیپ کون ایکسیپٹیبل اس کے بعد آپ نے دا اپلیکیشن پروسیف جو تین سو رویس کی فیز ہے اور اس میں بی ایس سکس ٹو ستارمی گریڈ کی بھی تین سو فیز ہے انیس سو گریڈ کی بارہ سو فیز ہے تو سمپلی آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلڈ ایڈوٹائزمنٹ پیلیل اگر آپ کو ایڈوٹائزمنٹ یہاں آن لائن سمجھ نہیں آرہی تو آپ نے اس سے ڈاؤنلڈ کرنا ہے آپ نے سمپلی اس لنک پہ کلک کنا ہے کلک کنے کے بعد اسے اوکے کرنے گا تھا ہمارے پاس پہلے سے ڈاؤنلڈ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ایڈوٹائزمنٹ فیلٹر پبلک سرویس کمیشن کی ٹائزمنٹ ہے وہ اس نے میری پیج اوپن کر لیں گے آپ نے اسے سمپل سے پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے سمپلی اگر ڈاؤنلڈ اپنا فورم ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے وہ بھی کر سکتے ہیں اوکے کریں گے اوپن کریں گے ان کا یہ فورم اوپن ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ نے اوپیز اونلی اوماونٹ وغیرہ ہر چیز ہو کے کر کے آپ نے صرف آرم کو فیل کرنا ہے ابھی آیا جاتے ہیں آپ میں اونلین کی اس طریقے سے اس میں اپلائی کرنے ہیں اونلین اپلائی کرنے کے لئے آپ کو اپلائی اونلین کا اوپشن مل جائے گا آپ نے سمپلی اپلائی اونلین پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ان کی ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی فیڈرل پبلک سرس کمیشن کی طرف سے جو ان کی ویب سیٹ وہ اوپن ہو جائے گی آپ نے سمپلی اوپن کرنے کے لئے تو آپ کو یہاں اپلائی اونلین کا اوپشن مل جائے گا اور ٹیک کرنٹ آوٹ کا بھی اوپشن مل جائے گا تو آپ نے سمپلی یہ دیکھ سکتے ہیں تو سمپلی اپلائی اونلین پر کلک کرتے ہیں ہم پہلے کلک کریں گے یہاں سیلیکٹ جوب جس میں نے آپ کو بتایا فورٹی ایٹ جو اس میں پوزیشن سے ابھی آپ نے جس پوزیشن اپلائی کرنا ہے تو پوزیشن دعا سے ضرور سیلیکٹ کرنے نہیں ضروری پوزیشن جب تک آپ سیلیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کا فارم فیلڈ نہیں ہو سکتا تو آپ نے سمپلی کوئی سریف ہم نے پہلی اٹھا لیتے ہیں انڈرسٹرل ڈپلیمنٹ افیسر کی جو پوست ہے وہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں پوست سیلیکٹ کرنے کے بعد ان میں جو ان کی رپائرمنٹ وغیرہ ہے جوب سے ڈیٹیلنگ کے اوپن ہو جائے گی کون ہو جانے کے بعد آپ نے ڈومی سیل آگے پاس پنجاب کھونا چاہے تو آپ نے اسمسلی اپلائی فارس جس جوب تو آپ نے سمپلی اوپن گانا یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پنا سی این ایسی نمبر یہاں آپ نے ڈیٹ آف فی ڈسپورٹ بینک جس آپ نے جس بینک میں آپ نے ان کا چلان بھرانا ہے وہ بینک کا نام بغیرہ لکھنا ہے یہاں سے آپ نے ڈیٹ دگرہ سیلیکٹ کرنے میں اس چلان کی ڈیپوزٹ ڈیٹ اور یہاں سے فی ڈیپوزٹ آر ایس کتنے آپ نے پیسے جمع کرائیں تو جو یہ گریٹ کون سا ہے یہ اٹھارویں گریٹ کی ہے جو وہ ہے اس کی ساڑھیں حساب سو آپ نے سمپلی بینک نیم سیلیکٹ کر لینا ہے نیشنل بینک اوپ پاکستان سٹیٹ بینک اوپ گورنمنٹ بینک کا نام اور بینک برانچ اور یہاں فیل کرنا ہے فیل کرنا ہے اگر بینک کی لوکیشن اس کے بعد بینک لوکیشن ڈیسٹک سیلیکٹ کرنا ہے کون سے ڈیسٹک میں اس کے بعد آپ نے ڈومی سیل سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے میل فیمل دونوں کے لئے میل فیمل جو آپ لائے کرنے تو اس کے لئے سیلیکٹ کرنا ہے اس سے ریلیجن سیلیکٹ کرنا ہے اسلام اور مسلم اسلام سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس پر ڈومی سیل ڈیسٹک ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے کون سے ڈیسٹک سے گھتا بھرس ایک بڑھ بھی گناہی ہے سلیکٹ کنا ہے جو آپ کو نزدیک ہے تو سیمپلی ہم لگو سیلیکٹ کر لیا تو اس کے بعد qualification experience ہے دا ایڈوٹائزڈ سیمپلی آپ نے یہاں سے اپنی جو qualification ہے وہ سیلیکٹ کر لیا نیا ہے جا نو کر دیں اپنی سیلیکٹ یس کر دیں اس کے بعد ہم نے یہ result declaration date of the degree سیمپلی آپ نے یہ degree کی date جب آپ نے شروع کی تو آپ نے وہ date fill کرنے fill کرنے لیا آپ نے سیمپلی یہ والا code جو آپ کو یہاں ملا ہوئے تو آپ نے سیمپلی یہ code ملا دینا ہے one seven one one nine آپ نے ملانے کے بعد یہاں سے فروسیٹڈ two steps to simply کرنے گا تو ابھی تک ہم نے فارم fill نہیں کیا تو آپ نے اچھے طریقے سامنا data in کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے process two steps کر دینا ہے تو آپ کا فارم ان کے پاس چلا جائے اور بھی step آئیں گے اگر آپ apply کریں گے تو کوئی مشکل آتا ہے تو comments میں ضرور پوچھے گا میں آپ کو اس کا حل بتا دوں گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو خسند دیئے تو چینل کا سبسکرائب تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ہوگی ضرور کیجئے